اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے مولانا رومی رحمہ اللہ نے گفتگو کے تین دروازے بتائے تھے آپ کہا کرتے تھے آپ کا کلام جب تک ان تین دروازے سے گزر نہ جائے آپ اس وقت تک اپنا موں نہ کھولیں آپ اپنی گفتگو کو سب سے پہلے سچ کے دروازے سے گزاریں اپنے آپ سے پوچھیں آپ جو بولنے لگے ہیں کیا وہ سچ ہے اگر اس کا جواب ہاں آئے تو پھر آپ اس کے بعد اپنے کلام کو اہمیت کے دروازے سے گزاریں آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ جو کہنے جا رہے ہیں کیا وہ ضروری ہے اگر جواب ہاں آئے تو آپ اس کے بعد اپنے کلام کو مہربانی کے دروازے سے گزاریں آپ اپنے آپ سے پوچھیں کیا آپ کے الفاظ نرم اور لہجہ مہربان ہے اگر لفظ نرم اور لہجہ مہربان نہ ہو تو آپ خاموشی اختیار کریں چاہے آپ کے سینے میں کتنا ہی بڑا سچ کیوں نہ ہو اور آپ کا کلام خواہ کتنا ہی ضروری کیوں نہ ہو مولانا کی ذات میں یہ تینوں دروازے حضرت مولانا شاہ شمس تبریز نے کھولے تھے شاید یہی وجہ ہے کہ مولانا رومی نے شاہ شمس تبریز سے ملاقات کے بعد کبھی کوئی ایسا لفظ مو سے نہیں نکالا تھا جو نرم نہ ہو جو ضروری نہ ہو اور جو سچ نہ ہو اس کے بعد وہ مولوی روم سے مولانا روم بنے